اے گائز گوڈ مارننگ بلکم ٹو سیمانہ شورٹس تو صبح ہو چکی ساڑھے ساتھ بجے میں اور اب کرمیوں کے دن آگئے ہیں تو دھوپ اچھی کھلنے لگے صبح صبح ہی یہ دیکھیں سنرائز ہو چکا ہے ساڑھے ساتھ بجے ہی تو مزا جاتا ہے صبح صبح سنرائز دیکھ کے اور بچے بھی اٹھ چکے ہیں میرے تریشو بھی اٹھا ہے تھوڑا سا سیڈ سا لگ رہا ہے کیونکہ بھی دودھ نہیں پیا ہے ہلکہ ہلکہ بھی نین میں ہی ہے اور یونیو بابا بھی جو اٹھ چکے ہیں ہم نے صبح صبح ٹی وی چلانا پڑتا ہے اور ادھر جو ہے پاپا جی جو ہے مستی کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ تھوڑا تھوڑا آج مستی کے موڑ میں اس کے بعد میں نے لنچ بنایا تھا تو لنچ میں آج گاجر گو بھی یالو مٹر کی مک سبجی تھی لسی تھی اور روٹی تھی تو یہ کھا پی کہ ہم لوگ پھر تیار شاہر ہو کے نکل گئے تھے کہ ہمیں گروسری آئٹم سے لینے تھے اور یونیو بابا کو دیکھو ہم دونوں کے بیچ میں فٹ ہونے لگ گیا سنجھے کے میرے بیچ میں اور سب سے پہلے جب ہم مال جاتے تھے سب سے پہلے جاتے ہم فن سیٹی میں کیونکہ بچوں کو ہمارے گیم کھلنا ہوتا ہے تو تریشو سنجھے کچھ گیم کھلنا ہوتا ہے یونیو اپنا سارا دیکھتا رہتا ہے اس کو کلر فل چیز دیکھتی تو مجھے کرتا ہے میں بیٹھ جاتے ہمیں کپڑے وپڑے کچھ لینے نہیں تھے بس مطلب یہاں سے انٹری تھی گروسری سیکشن میں جانے کی سمارٹ بازار میں تو یہی سے ہم نے انٹری لے لی تھی اور میں اپنے آپ کو چیک کر رہی تھی اور پھر ہم لگ سمارٹ بازار میں پہنچ گئے تھے اور یہ دیکھئے میں بار بار ہر جگہاں شیشے مل رہاں چیک کریوں کیا کتنی موٹی ہو گئی ہوں ونٹرز میں اور اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے اٹھایا یہ ٹوکریاں فروٹ سبجیاں رکھنے کے لئے کیونکہ ہماری ٹوٹ چکی ہے اور سنجے کو یہ پسند آ رہی تھی تو میرے کو بھی اچھی لگ رہی تھی تو اس کے نیچے میں جو چیز ہے ریزن لینے کا یہ پیچھے چھید تھے تو اسی لئے ہم نے یہ والی آپٹ کی سنجے کو دوسرا کلدر پسند آ تھا پھر میں نے بولا کہ اس میں چھید نہیں ہے سنجے نے بھی دیکھا کہ ہاں چھید نہیں ہے تو پھر اس نے منع کر دیا تو ہم نے یہ فائنلائز کر لی تھی ہماری اور اس کے بعد پھر ہم لوگ گروسی سیکشن میں گئے تو ہمیں دال وغیرہ لینی تھی تو یہ مطلب کئی ورائیٹی و دال لیتا ہے مکس دال کالی دال تو سب طرح کی کھاتے رہتے ہیں تو یہ سنجے جو ہے یہ دیکھو کتنا اچھا یونیک طریقہ ہے دال رکھنے کا سمارٹ بازار میں ٹرمز میں رکھ دیا ہے یہاں پہ آپ کو جتنی چاہیے آپ خود سے اٹھا لو اور وہاں پہ ایک بندی ہے تو وہ میجر کر دی نہیں تو آپ خود میجر کر لو جب بلنگ کرنے جاؤ گے تو وہ اس پر پرچی چھپ کی ہوگی تو ان کو پتا ہوگا آپ نے کتنی لیے تو بہت ہی اچھا ہوگا ہے سمارٹ بازار میں ایک دم سمارٹ لی ورک کر رہا ہے کتنا اچھے طریقے سے اپنا جو آپ کو چاہیے لے لو یہ سارا ہمارا گروسی کا سمان تھا چھولے وغیرہ دال وغیرہ اور بچوں کا جو بھی سارس واس جو ان کو چاہیے تھا ریفائن وغیرہ یہ سب تھے یونو جو مستی کر رہا تریشو جو ہے وہ پاپا کی ہلپ کرارہا تھا یونو بھی سو کے اٹھا تھا اور اس کے بعد سنجھے نے اپنی دال وال میجر کی دوسرے طرح کی دال سنجھے اپنی میجر کرنے لگا ہے مکس دال پہلے اس نے کالی اڑت کی دال لی تھی کیونکہ اس کو دال کھانے کا بڑا شوق ہے اور پھر میری نظر پڑی فروٹس ویجیٹیبلز پہ تو میں نے سوچا کہ تھوڑے بہت فروٹ لیتی کافی ڈسکاؤنٹ پرائز میں مل رہی تھی سٹرابیریز تھی حالانکہ سٹرابیری ہم لوگ اتنی کھاتے نہیں پر دیکھ کے ایسے منل چاہ رہا تھا کہ چلو لے لیتے ہیں اور سستی مل رہی تھی بات ان میں پرابلم یہ کی ہوتی ہے کہ ان میں فنگس لگ جاتی ہے بہو جلدی تو میں وہی چک کر رہی تھی کہ یار ایسا نہ ہو کی فنگس لگی اسی لئے اتنی ڈسکاؤنٹ پرائز میں دے رہے سو روپے کی تین پیک دے رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ہاں بے فنگس نہیں لگے تو وہ تین میں نے سلیکٹ کر لی اور اس کے بعد پھر میری نظر پڑی تھی اس گھی پہ جو کی یہاں پہ لکھ کے آ رہا تھا یہ آیوب فارم کا یہ فریش گھی ہے بیفیلو کا اور کاؤ کا تو میں سچھا چلو رہے پر دیکھتی ہوں حالانکہ وہ فریش بول رہے تھے پر مجھے اتنا بیسٹ وہ لگ نہیں رہا تھا کیونکہ مجھے گھی کی بہت اچھی پا رہا ہے تو مجھے اتنا بیسٹ نہیں لگ رہا تھا پھر بھی آپ کسی کو لینا ہو تو آپ یہاں سے لی سکتے ہو یہ دیکھئے چھے سو سی روپے بہث کا تھا اور گیارہ سو روپے کا اور اس کے بعد لازٹ میں پھر بیلنگ کی باری آئی تو سنجر جو تریشو ہے وہ بیلنگ ملنگ کرانے بیزی ہو گئے تھے میں آگئے تھکے یونو کو لے کے بیٹھ گئی تھی یونو جو ہے وہ سائیڈ میں میرے ایک بچی بیٹھی بھی اس کے ساتھ تھوڑا سا گیم کھیل رہا تھا تب تک سنجر نے اور تیشو نے اپنا بیلنگ کرایا دھرے دھرے چیک کرتے ایک ڈسکاونٹڈ پرائز وغیرہ کا اچھے سے کھل رہتے ہیں چلتے جاتے ہیں پھر ہمیں راستے میں افغانی ڈرائی فروٹس اور ترہ ترہی ورائیٹی آف مٹھائی دیگ گئی تھی تو میں ہی نظرین پر پٹی تو میں نے سوچھا ریکارڈ کر کے آپ کو دکھا تھی اتنی سندر بنی ہوئی تھی ساری ڈرائی فروٹس کی مٹھائیاں بنی ہوتی ان کی اور یہ آئیرویدیک سیکشن تھا مطلب کسی کو اگر لگے مال میں آئیرویدیک سیکشن نہیں ہو تو یہ بھی تھا اور اس کے بعد جاتے جاتے مجھے کاجل دینا تھا میں نے سوچھا چلو کاجل ٹیسٹ کری لیتی ہوں میں نے جا کے کاجل ایک ٹرائی کیا میک اپ والے سیکشن میں لیکن مجھے جو کاجل تھا وہ تھوڑا کسٹلی لگا میں نے چیک تو کیا یہ دیکھئے میں اس کو ایریز کر رہی ہوں ہاتھ پہ لگا کے دیکھا تھا پر وہ بہت ہی مطلب سات سو آٹ سو کی رینج میں تھے تو میرے کو لگا کیا اور بہت کسٹلی ہو جائے گا تو پھر میں نے بس چیک کر کے چھوٹے تھا یہی تھا اج کب لوگ آپ لوگ اچھا لگا تو پلیز یا لائک کا بٹن دبا دیوکہ مجھے اچھا لگے بائی